یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ نہیں دیکھنی چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا اور لائک کمیٹس کچھ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹرسٹیڈ ہیں ان کاموں میں جو کام میں آگے جا کے آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں تو آپ ویڈیو دیکھ کے اپنا وقت برباد کریں گے جو میرے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایسے کنٹین کریٹر اور ویڈیو میکر میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے توٹل چھے چینلز یوٹیوب پہ کے جس میں سے تین چینل جو ہیں وہ قطر کے ریلیٹڈ ہیں اور تین چینل جو ہیں وہ قطر سے باہر کی دنیا کے ریلیٹڈ ہیں جو آپ کو بھی دیکھنے چاہیے اور وہاں سے آپ کو انفرمیشن گیدر کرنی چاہیے قطر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ایک چینل سمر بھائی کا سمر ڈبل ڈبل ڈیرو سیون وہ ارننگز کے علاوہ سے اور اس کے علاوہ انٹرویوز براہ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کا اور ان کا اچھا کنٹینٹ ہوتا ہے ان کو آپ ضرور فالو کریں تو آپ کو نظر آ جائیں گے سیکرین پہ اس کے بعد ہیں گلف ایکسپیٹ اسلام عالم نیپال سے ہیں ان کو لازمی فالو کریں اس کے بعد ہے عبید بھائی دا وان این آنڈلی دا لیجنڈ مین اور الحمدللہ ان سے منی ملاقات بھی ہوئی ہے ایک دو دفعہ ان کو آپ فالو کریں اس کے بعد جو باہر کی دنیا کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا اور وہ سوال جو تھا وہ سوال بھی بڑا اہم تھا وہ سوال بھی آپ کو دکھاتا ہوں سیکرین پہ چل کے روم میں اس کے بعد جو ہے جو چینل ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں سوال ہے شان رانا کا اور انہوں نے لکھا تھا کہ بھائی جی میں قطر سے کنیڈا جانا چاہتا ہوں اگر پتا ہے تو پلیز مجھے بتائیں جی بھائی مجھے پتا ہے کہ قطر سے کنیڈا کیسے جا سکتے ہیں اور اس کے طریقے کار بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور جو چینل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر میں آپ نے فالو کرنا ہے آسیم سرور کو اور یہ پاکستانی ولوگر ہیں اور کنیڈا میں رہتے ہیں پچھلے آٹھ نو سال سے وہاں سے کنٹینٹ کرتے ہیں اور ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سیکرین پہ نظر آئی گی یہ ویڈیو ان کی جا کے آپ لازمی سے دیکھیں جس میں انہوں نے الف سے لے کے یہ تک اے سے لے کے زی تک پورا کمپلیٹ اس میں انہوں نے پورا پراسس بتایا تھا کہ کیسے آپ ویزٹ بھی آ سکتے ہیں اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو پوری کرنی ہے اور اس کی فیز جو میں نے دیکھی تھی ان کی ایک ویڈیو جو میرے سامنے آئی تھی میرے پاس سیف تھی اور میں نے آگے فارورڈ کی تھی اور میں ان کا چنل دیکھتا ہوں خود بھی بزاتے ہوتھ اور اچھا کریئٹ کرتے ہیں یہ کنٹینٹ اور سنسیرلی کرتے ہیں یہ دو نمبری اور چکر فراد دو ہوتے ہیں وہ سارے لیکن یہ اس طرح کے کام میں میرے ایک نظریہ میں جو آیا کہ اس طرح کے بندے یہ نہیں ہیں اور یہ جو ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں صرف 185 ڈالر جو ہے وہ چارجیز لگتے ہیں ویزٹ ویزا کے لیے اگر آپ ویزٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں کتر سے جائیں کہیں سے بھی جائیں دنیا کے کسی بھی ملک سے اگر آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں کنیڈا میں تو صرف 185 ڈالر جو ہے وہ فیز جو ہے ویزٹ ویزا کی وہ ہے اور وہ آپ کو پیپ کر کے وہاں پہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس انہوں نے اس میں پوری بتائی ہوئی ہیں تفصیل کے ساتھ میں ان کی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ اپنے دسکرپشن میں یوٹیوب کی ویڈیو کی دسکرپشن میں آپ کو نیچے مل جائے گی یہ ویڈیو آپ جا کے لازمی ان کی ویزٹ کریں اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ چینل ہے وہ ہیں انڈیا کے ایک ولوگر ہیں ٹریک ڈرائیور ہیں میں ان کے ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں اور بڑی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی بلکہ انڈیا کے دو تین میں لیکن میں صرف دو کو منشن کر دیتا ہوں ایک ہے پینڈو کنیڈین اور پنجابی میں ولوگن کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے کران ہے انڈیا کے وہ بھی اچھا ولوگ کرتے ہیں وہ ٹریک ڈرائیورنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ولوگنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جناب لاسٹ پہ اور وہ ہیں امین وائی امین قریشی اور یہ کنیڈا میں ہوتے ہیں یہ تینوں بلکہ چار منہیں آپ کو بتا دیئی ہیں اور یہ چار بندے جو ہیں ان کے یوٹیوب چینلز کو آپ ویزٹ کریں ان سے انفارمیشن آپ لیں اور خود سے بھی انفارمیشن گیدر کریں اور جو طریقہ کار ہے کہ آپ نے اگر افیشل نہیں ہے انفارمیشن تو آپ سیرے جو ہے وہاں کی ویب سائٹ پہ جائے کریں کسی بھی ملک میں اگر آپ نے ویزٹ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کنیڈا کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ کو میں کنیڈا کا کہوں کہ آپ انہی کو ویزٹ کریں آپ کنیڈا کی جو افیشل ویب سائٹ وہ لوگ جو بتا رہے ہیں ویڈیوز میں انہی پہ جائے خود سے جا کے وہاں پہ بھی ویزٹ کریں اور اپنے طرف سے جو ہے وہ وہاں پہ انفارمیشن گیدر کریں اگر آپ کو انگلیش زیادہ سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ اس ویب سائٹ کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے اپنی لینگویج میں کر سکتے ہیں گوگل سے اور اس میں آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ جو چیز تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری تھی کیونکہ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا ایک آپ کا ہی نہیں تھا باقی لوگوں کا اس کے حوالے سے مجھے یورپ کے حوالے سے کافی سارے سوال لوگوں جائیں کہ قطر سے ہم نے یورپ جانا ہے یورپ کیسے جائیں گے اس کے بعد قطر سے کنیڈا کیسے جائیں گے قطر سے یو ایسے کیسے جائیں گے آسٹلیا کیسے جائیں گے کوریا کیسے جائیں گے یہ جو طریقہ میں نے ویڈیو میں بتایا ہے ابھی یہی طریقہ آپ آزمائیں کسی بھی ملک میں آ کر آپ نے جانا ہے تو وہاں کی جو اوفیشل ویب سائٹس ہیں وہ ان پہ جائیں اور ان کو ویزٹ کریں اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے وہ وہاں پہ جو انہوں نے بتائی ہوئی ہے آپ نے ان کو فلفل کرنا ہے کسی بھی ملک میں آپ ایزی لی جا سکتے ہیں وہاں کے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد